ہلو ویورس اسلام علیکم اسمالی کچن میں خوش آمدید ویورس آج میں بڑے ہی مزیدار سا چکن تکہ بنانے جا رہی ہوں چکن تکہ بنانے کے لیے مجھے چین انگریڈنٹس کی ضرورت ہے وہ یہ ہیں پہلے میں نے چکن لیا ہے ہم اس کو میرینیٹ کر کے رکھیں گے دو گھنٹے کے لیے یہ میں نے ایک کلو چکن لے لیا ہے ایک کلو چکن ہے اس میں یہ میں ڈالوں گی ایک ٹی سپون میں نے کالی مرچے لیا ہے ایک ٹی سپون گرم مسالہ لیا ہے دو ٹی سپون جو ہم میں نے لائل مرچ لیا ہے ایک ٹی سپون جو ہم نے نمک لیا ہے یہ ساری چیزیں ہم اس Anderson الجوارےCom دو ٹی بل سپون ہم اس میں دہی ڈالیں گے تین ٹی بل سپون ہم اس میں دہی ڈال د Leon ہم اس میں دو ڈالیں گے اور تین ٹی بل سپون ہی اس میں مجھے سرکار hi سرکہ ڈالیں گے یہ تین ٹیبل سمون اس میں سرکا چلا گیا ہے سب ہم اس کو میکس کر لیں گے اچھی طرح سے اس کو میکس کریں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کو اچھی طرح سے میکس کر دیا اس کو دو گھنٹے کے لئے رکھ دیں گے اور اس کے بعد جو ہم اس کو فرائی کریں گے دیکھیں یہ دو گھنٹے ہو گیا ہے اس کو میکس کر دیا میں نے دو گھنٹے سے مسالہ لگا کے رکھا ہے دو گھنٹے ہو گیا ہے اب ہم اس کو یہ میں نے مکھن لیا ہے تھوڑا سا اس میں ہم اس کو فرائی کریں گے تو اب سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے کڑھائی میں مکھن ڈال گا اس میں ہم جو ہے وہ اپنا چکن جو ہے اس کو فرائی کریں گے یہ درہ مکھن گرم ہو جائے پھر ہم اس میں اپنا چکن ڈال کریں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا مکھن جو میں نے ڈالا تھا یہ گرم ہو گیا اس کے اندر اب ہم چکن کے پی سکتے ہیں اور اس کو فرائی کریں گے یہ دیکھیں چکن اس کے اندر میں نے ڈالا فرائی ہونے کے لیے اپنا چکیں اس کے اندر میں چکے اللہ بھائیں گے اپنا چکنبریں ہیں یہ دیکھیں یہ پی سکتے ہیں چکنبریں اپنا چکنبریں ملکشن 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 پھر اچھے اسے پھر اچھے پھر اچھے پھر اچھے نکاریں یہ ہم نے نکال رہے ہیں ابنے باقی جائیں وہ پھر ہم دوبارہ آٹ کریں یہ تھوڑا سا مکھن ڈالا ہے میں نے اب یہ جو اس میں ہمارے باقی چکن رہ گیا ہے وہ ہم ایڈ کر لیں میں نے وہ پھر ہمارے باقی چکن رہ گیا ہے پھر ہمارے باقی چکن رہ گیا ہے پھر ہمارے باقی چکن رہ گیا ہے پھر ہمارے باقی Purple پھر ہیں، پھر ہمارے باسٹرہ ٹھیکن رہ گیا ہے اب میں بہتنا ٹھیک ٹھیکن رہ گیا ہے وہے ہمارے بک رہ گیا ہے یہ ہمارے بائ았습니다 موک آپ میں بھر ہمارے باسٹرہ لیں وج Łar رہ چکن رہ گیا ہے کچھے کچھے پھرینک کے لیے مصارم چکن کو کچھے پھرینک کو مشکل کیا ہے اپنا مصار پھرینک کا ہے دو سائز کے پیاز چکن کو بیاگ کر دیں چکن ویورس میں نے اپنا فرائی کر لیا ہے اب ہم نے گریوی بنانی ہے اور یہ جو تکیں یہ گریوی والے ہیں تو اس کے لیے جو میں نے انگریڈینٹس لیا ہے وہ یہ ہے میں نے دو سائز کے پیاس جو چاپ کی ہیں اور دو ٹیبل سپون جو میں نے لسن ادرک کا پیس لیا ہے دو ٹیمارٹر کاتے ہیں میں نے اور مسالوں میں یہ میں نے ایک ٹی سپون جو جو ہے گرم مسالہ لیا ہے ایک ٹی سپون مرچے لیا ہے ایک ٹی سپون حلدی لیا ہے ایک ٹی سپون کالی مرچے لیا ہے ایک ٹی سپون میں نے کسوری میتھی لیا ہے چار ٹیبل سپون میں نے دہی لیا اور دو کوئلے میں نے دھوال دہی لیا ہمارا بچہ تھا مکھن جس میں ہم نے چکن پھراہ کیا تھا اس میں میں تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون گھئے اور اس میں ہم اپنے مسارہ بنائیں گے یہ میں نے تین ٹیبل سپونجویں بھر کے گھی لیا ہے یہ گھی گرم ہو گیا تو ہم اس میں اپنا زیرہ ایڈ کر دیں گے یہ گھی گرم ہو گیا اس میں ہمارا زیرہ تھا یہ ہم ڈالیں گے یہ زیرہ ہو جائے گا تو پہ ہم اس میں پیاس مامل کر دیں گے اور ان دونوں کو تھوڑا سا سوٹے کریں گے اب ہم اس میں پیاس مامل کر دیں گے دو بڑے سائز کی پیاب دیئے تھے میں ہمیں دو سے تین منٹ تک سوٹے کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں اپنا باقی مسارے آپ کریں گے یہ دیکھیں یہ دو اور منٹ ہو گئے اس کو ہوتے ہوئے اب ہم اس میں یہ جو لسپا ندرہ کا پیس بیا تھا میں نے دو تیبل سپون یہ اس میں شامل کر دی ہے اور اب اس کو مزید ہم دو تین منٹ کریں گے فرائل اور پھر اس میں اپنا باقی مسارے کریں گے بڑے ہی مزیدار سے بنیں گے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو مجھے لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیں گے یہ ایک منٹ ہو گئے تو ہم مزید ایک منٹ دور کریں گے اور اس میں ہم باقی مسارے ہیں وہ شامل کریں گے یہ ہمارا چیاز اور لسپا ندرہ کے ساتھ ٹیسٹ اس کا یہ تب کچھ ہمارا فرائی ہو گیا اچھے سے ہم اس میں یہ مسارے کے یہ ایڈ کر دیں گے سارے مرمک ملچے کالی ملچے ہلوڑی اور کرا مسالہ اس کو دو سے کنگ میں فرائی کریں گے اور اس کے بعد ہم اپنی ٹماتر ایڈ کریں گے اور اس کے اندر ہم یہ ٹیماتر شامل کر دیں گے اور اس کو پانچ منٹ تک جو ہے بھونیں گے تاکہ یہ ٹیماتر جو ہے یہ گل جائیں پانچ منٹ تک اس کو بھونیں گے پانچ منٹ کے بعد ہم اس میں اپنا ٹیکن وہ اٹھ کر دیں گے پانچ منٹ تک ہم اس کو چھوہ دیں گے اس میں مسالہ ہمارا کتنا اچھا سا فیار ہو گیا اور کماتر کوچے کنگ سو Jos Haam کماتر جو اکانا سا پانچ گا اور اس میں ساب کہ چیکنیں ہمیں اچھی طرح سے ملک کردیں چیکنیں ہمیں اچھی طرح سے ملک کردیں کچھ اچھی اس کی شکل بن گئی ہے کچھ اچھا یہ لگ رہا ہے اب ہم اس کے اندر میتھی شامل کردیں توڑی سی ایک ٹیسپون لیا تھا ہم اس کے اندر میتھی ڈالیں گے اور یہ چاہ ٹیبل سپون جو دائی لیا تھا یہ دائی سکندر شامل کردیں یہ دیکھیں کتنی اچھی سی اس کی شکل بن گئی ہے یہ ہمارے گریوی والے مسالے والے ٹھکے جو ہے وہ تیار ہوگئے اب ہم اس کو دو منٹ سے پکائیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں کوئرہ رکھیں اس کو دھوان جو ہے وہ دیں گے اب ہم اس کو دو منٹ مزید رکھیں گے اور پھر ہم اس کے اندر کوئلہ رکھیں گے یہ دو منٹ کے لیے اس کو ہم نے چھوڑ دی ہے دو منٹ کے بعد ہم اس کے اندر کوئلہ رکھے دھوان دیں گے یہ دیکھیں دو منٹ ہو گئے ہیں کتنی زبردستی ویورس اس کی شکل بنی ہے اور کیا زبردست خوشبو آ رہی ہے اور یہ دیکھنے میں بھی اتنی ہی مزیدار لگ رہے ہیں میرا تو ابھی اسے پھل کر رہا ہے اس کو کھانے کے لیے یہ دو منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کے اندر جائے وہ کوئلہ رکھیں گے اور اس کو دھوان دیں گے یہ میں نے اس کے اوپر بریڈ رکھی ہے اس کے اوپر کوئلہ رکھوں گے میں آپ کچھ بھی رکھ لیں روٹی کا پیس رکھ لیں پہ لوہے کی چیز رکھ لیں کوئی بھی چیز آپ رکھ سکتے ہیں یہ ہم نکال دیں گے اور اب اس کے اوپر ہم مجھے تھوڑا سا دھی دالیں گے تاکہ اس کا دھوان ہو گیا اور ابھی اس کے لیے سکتے ہیں کیا زبردست خوشبو آ دیکھیں یہ ہمارے تکیا کا ٹچ تھا اب ہمارے تکیاں دیار ہو گیا اب ہم اس کو پانچ میٹھ رکھیں گے دن پر دھو گیاں ویورس اب ہم اس کو کھول کے چیٹ کرتے ہیں اس میں دھوان کے جو ہے اچھی سی سمیل آ چکی ہوگی آپ نے دیکھا تھا کتنا دھوان اس میں سے نکلا تھا یہ دیکھیں اب یہ جو بریڈ اور یہ ہے یہ ہم نکال دیں گے اور اس کو ہم مکس کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارے تکیاں تیار ہو گیاں گریوی والے آپ بھی ٹرائی کے جے گا بہت ہی مزیتار سے بنیں گے اور آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کے جے گا دیکھیں ابھی بس کتنے زبردست ہیں ہمارے تکیاں تیار ہو گیاں گریوی والے یہ دیکھیں ہمارے تکیاں تیار ہو گیاں کتنے زبردست سے بنیں گریوی والے تکیاں آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا ٹرائی کی بھی گرووی pathways سے بھی خورت کامumpی شکریہ